اتحاد ملت کاؤنسل کے پرموک مولانا توقیر رزا کے ایک بیان پر بوال مچ گیا ہے مولانا نے کھل لم کھلا دعویٰ کیا ہے کہ دھرمان ترن کے لیے ان کے پاس قریب 23 آویدن آ چکے ہیں اور وہ 23 لڑکے لڑکیوں کو ہندو سے مسلمان بنانے جا رہے ہیں اور باقاعدہ ان کا ساموہک نکاح بھی کر آئیں گے توقیر رزا نے تاریخ خیلان بھی کیا ہے 21 جولائی کو سبح 11 بجے خلیل ہائر سیکنڈری سکول بریلی میں کارکرم ہوگا دیش اور وشیش کر اتر پردیش میں کھل لم کھلا دھرمان ترن کے اس اعلان سے بوال مچ گیا ہے آج کی اڑی اسی پر جس کا ٹاپک ہے توقیر کی تقریر پر تقرار کھل لم کھلا دھرمان ترن پر آر پار اس مدے پر چرچک لے ہمارے ساتھ قاس مہمان بھی ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو مولانا توقیر رزا کا بیان سنواتے ہیں جس پر اتنا بوال ہو رہا ہے تیریسے اپلیکیشنز ہیں ان میں آٹھ لڑکے ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں اور پندرہ لڑکیا ہیں اور انہوں نے اپنے رشتے پہلے سے تائے کیے ہوئے ہیں تمام کے تمام بالغ ہیں ہم نے ظلہ پر شاسن سے پر نشن مانگی ہے آنے والی اکیس تاریخ کو خلیل ہائر سیکنڈری سکول میں ہم پہلے چرل میں ہم پانچ جوڑے ہم نے منتخب کیے ہیں ان لوگوں کا دھرم پریورتن تو تقریباً ان کا پہلے سے ہے آپس میں وہ کر چکے ہیں جواب نہیں دیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی غیر قانونی کام ہم کرنے نہیں جا رہے ہیں جس تمام لوگوں کو بالغ تمام لوگوں کو اپنے مذہب کا اور اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے توقی رجا کے بیان پر کینجر منتری گیری رات سنگھ نے پرتفریا دی ہے کیا کہا ہے انہوں نے آپ سنیے پروبجوں نے اخواس کر کے کانگریس نے ستہ للوپ لوگوں نے اگر اس سمجھ سارے مسلمانوں کا پاکستان بھی دیا گیا ہوتا آج توقی رجا پیدا نہیں لیتا اور آج وہ چنوٹی دے رہے ہیں دھرم پریورتن سامو ہی کرا کر کے اب تو ان لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے میں یہ کہتا ہوں توقی رجا ہندووں کے سبر کی پڑچھا مت لو بشوہ ہندو پریشت کے انتراشتری عدیعکش آلوک کمار نے بھی دھرم پریورتن والے بیان پر حملہ کیا ہے دھرم پریورتن کے آدھار پر دھرم پریورتن کا نہیں ہے یہ معاملہ دنگے بھڑکانے کا ہے یہ معاملہ ہندووں کو بھڑکانے کا ہے اور ہندو مسلم سمبندوں کا خراب کرنے کا ہے اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں جن سے ہم بات کریں گے کچھ اور مہمان ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے اس ملتے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ونود بنسل جی جڑیں گے جو پروکتہ ہیں وی ایچ پی کے ان سے بات کریں گے ہمارے ساتھ محمد فیض خان جڑیں گے مسلم راشتریہ منچ سے ہمارے ساتھ مولانا حازق خان موجود ہے مسلم سکولر ہیں بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ مولانا حافظ غلام جی ہاں اسلام کے جانکار ہیں مولانا حازق خان وہ ہمارے ساتھ مولانا نہیں میڈم مولانا نہیں ہوں میں مولانا ایک ڈگری ہے حازق خان صاحب تو یہ آپ پہلے جی چلیے آپ سکولر ہیں ہمارے ساتھ مولانا حافظ غلام موجود ہیں جو پروکتہ ہیں اکھل بھارتے ہیں سیونکت مسلم مورچا کے ان سے بات کریں گے آپ جانکار ہیں اسلام کے حازق خان صاحب جو مولانا توقیر رضا کہہ رہے ہیں وہ تو مولانا ہیں وہ تو جانتے ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے ٹھیک ہے قانون کے تحت وہ اجازت مانگنے کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ بھی انہیں معلوم ہے کہ وہ کس طرح کی سماج میں رہ رہے ہیں کس طرح کے حالات ہیں اور ان کے اس بیان کے بعد جس طرح کا بوال شروع ہو گیا ہے اگر وہ یہ کروائیں گے یا اس تاریخ پر اس چیز کی اجازت ملے گی تو کس طرح کی حالات ہندوستان کے اعتبار سے ملک چلے گا نہ کسی کی دادا گیری چلے گی مولانا کی نہ کسی ایڈمیسٹریشن کی دادا گیری چلے گی سمبیدھانک اعتبار سے جو کام ہوں گے وہ ہندوستان کے سمبیدھان کی بھی رکشہ کرتے ہیں اور سمبیدھان کی اویلنا بھی نہیں کرتے ہیں مولانا توقیر رضا نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ایڈمیسٹریشن سے اجازت مانگی ہے کہ ہم ایسے ایسے کرنے جا رہے ہیں ہمارا یہ پروگرام ہے اب ایڈمیسٹریشن کی ذمہ داری ہے کہ سمبیدھانک اعتبار سے جبریہ اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے کوئی بھی آپ کے ویورس کو ہندوستان کے لوگوں کو کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ کسی کو جبریہ مسلمان کیے جائے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب ابو جہل ان کو جبریہ مسلمان حاضر خان صاحب حاضر خان صاحب دیکھیں آئیڈیال پوزیشن کیا ہے کوئی بھی دھرم کسی کو بھی زبردستی کسی دھرم میں لانے کی بات نہیں کرتا کوئی بھی دھرم نفرت پھیلانے کی بات نہیں کرتا یہ تو کوئی بھی دھرم نہیں کرتا تو یہ آپ صرف اسلام سے جوڑ کر اس کو نہیں کہہ سکتے وہ تو سارے ہی دھرم سماج میں شانتی ستاپت کرنے کے لئے لوگوں میں بھائی چارہ ستاپت کرنے کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی دھرم اس کے خلاف نہیں ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ ابھی جو وہ کہہ رہے ہیں ابھی اور آج کے جو حالات ہیں جس طرح کے سماج میں ہم رہتے ہیں آپ کو کیا اس کا خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ جو کہہ رہے ہیں اس سے حالات کس طرح کے ہوں گے میں نے آپ سے صرف یہ پوچھا اس کا انہیں خیال کرنا چاہیے یا یہ چنتہ انہیں صرف پرشاسن پر چھوڑ دینی چاہیے وہ جو کرنا چاہیں وہ کریں پرشاسن اجازت دے تو ہو جائے گا سمیرا جی ہمارا دیش کا سمبیدان کی آرٹیکلز کے اعتوار سے جب نرماتاؤں نے سمبیدان بنایا تھا اس میں ایک بات رکھی تھی کہ ہر مذہب کے لوگ اس بھارت میں رہنے والے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو بود ہو جین ہو کسی بھی مذہب کا اپنے مذہب کا پرجار کر سکتا ہے پرسار کر سکتا یہ بھارت کے سمبیدان اجازت دے رہا ہے اس میں سمبیدان کے اوپر چڑھ گے اگر توقی رضا کام کرتے ہیں تو وہ سمبیدان کی امیل نہ کریں گے اور جو لوگ یہ بول رہے ہیں یہ تو پھر جانچ کی جائے گی پتہ کیا جائے گا کیسے ہو رہا ہے کیا کوئی پرلوبھن تو نہیں دیا گیا کیا ہوئی لالش تو نہیں دیا گیا کوئی دباب تو نہیں یہ سب تو پھر جانچ کا وشہ ہو جائے گا اسلام میں نہ کسی کو جبردستی لانا ہے نہ لالش کے ادوار سے لانا ہے یہ تو ایک منت میری بات کہنے دیں اسلام کی اگر ایسی توقی رضا کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں کوئی بھی کر رہا ہے وہ اسلام نہیں پیش کر رہے ہیں وہ غلط بات پیش کر رہے ہیں اسلام نے کہا ہے کہ کوئی بھی امانت کوئی بھی شخص بالک بیشنا ہمارا قانون بھی اس کو یہ اجازت دیتا ہے یہ دھرم میں اجازت دیتا ہے لیکن اس کو لے کر آگے بات کریں گے کیا صرف اتنا ہے کہ یہ جو معاملہ سامنے آئے اس میں جتنا دکھائی دے رہا ہے جتنا وہ کہہ رہے ہیں صرف اتنا ہی ہے اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے وجہ اور کارن کیا ہو سکتے ہیں اس کی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے دیکھیں آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یو پی میں دھرمانترن کو لے کر کیا قانون ہے شادی کے نام پر دھرم پریورتن عوید ہے یعنی صرف شادی کرانے کے لیے یہ شادی کے نام پر اگر دھرم پریورتن کرایا جاتا ہے تو یہ قانونی طور پر عوید ہے دھرم چھپا کر شادی کرنے پر دس سال کی سزا ہے اگر دھرم چھپا کر آپ کسی سے شادی کرتے ہیں اس کے علاوہ پندرہ ہزار سے پچاس ہزار تک کا جرمانہ بھی سمبھب ہے اگر آپ نے دھرم چھپا کر کسی سے شادی کی تو دس سال کی سزا کے علاوہ آپ کا جرمانہ پندرہ ہزار سے پچاس ہزار تک ہو سکتا ہے دھرم پریورتن کے لیے ڈی ایم سے منظوری ضروری ہے جو توقری رضا نے مانگی ہے دھرمانترن کرنے اور کرانے والے کو انمتی چاہیے ہوتی ہے دونوں کو انمتی چاہیے ہوتی ہے ساموہک دھرم پریورتن پر سزا اور جرمانہ لگایا جا سکتا ہے ساموہک دھرم پریورتن پر سنگٹھن پر کیس ہو سکتا ہے وہ سنگٹھن جو یہ کرا رہا ہے اگر ساموہک طور پر دھرم پریورتن کرا رہا ہے تو سنگٹھن پر کیس ہو سکتا ہے پھر کیا یہ معاملہ فیض صاحب بھی ہمارے سے جڑ گئے ہیں ان سے بھی بات کریں گے اس سے پہلے ایک اور جانکاری آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جبرن دھرمانترن پر قانون کیا کہتا ہے الگ الگ پردیشوں میں کیا ہیں قانون اور وہ کیا کہتا ہے اوڈیشا میں اوڈیشا میں فریدم آف ریلیجن ایکٹ ہے 1967 ایک سال کی اس میں قید ہو سکتی اور پانچ ہزار روپے تک کا جرمانہ ہوگا اس کے علاوہ مدھے پردیش میں جو قانون ہے فریدم آف ریلیجن ایکٹ اس میں ایک سے دس سال تک کی سزا ہے اور ایک لاکھ تک کا جرمانہ ہے ایروناشل پردیش میں فریدم آف ریلیجن ایکٹ 1978 ہے دو سال تک کی قید ہو سکتی اور دس ہزار تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے چھتیس گڑھ میں فریدم آف ریلیجن ایکٹ 1968 لاگ ہو ہے چار سال تک کی اس میں قید ہو سکتی اگر آپ جبرندھرم پریورتن کراتے ہیں یا کسی پرلوبن کے تحت اور چالیس ہزار تک کا جرمانہ ہوگا گجرات فریدم آف ریلیجن ایکٹ دو ہزار تین میں سات سال تک کی سزا کا پراوہ دہان ہے اور تین لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے اگر ہم جھارکھنڈ کی بات کریں تو جھارکھنڈ میں فریدم آف ریلیجن ایکٹ 2017 دو ہزار سترہ کا قانون ہے چار سال تک کی اس میں قید ہو سکتی اور ایک لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر بات کریں ہیماچل پردیش کی تو ہیماچل پردیش میں جو قانون ہے وہ فریدم آف ریلیجن ایکٹ 1968 لاگ ہو ہے اس میں ایک سے سات سال تک کی قید اور جرمانے کا بھی پراوہ دھان ہے اترہ پردیش کی اگر بات کریں تو یہاں پر دھرمان فرن قانون ہے جو لاگ ہو ہے اس میں ایک سے دس سال تک کی قید اور پچیس ہزار روپے تک کا جرمانہ ہے جو لگایا جا سکتا ہے ہمایے ساتھ اس بیچ وینود بنسل بھی جڑ گئے ہیں وی ایچ پی کے پروکٹر ہمایے ساتھ فیض صاحب بھی جڑ گئے ہیں وینود بنسل زی ہمارے ساتھ یہاں باقی مہمان بھی موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ قانون کے دائرے میں کام کر رہے ہیں توقیر رضا توقیر رضا نے اجازت مانگی ہے ظلہ پرشاسن پر ہے کہ وہ جانچ کرے اجازت دے یا نہ دے حالات کو دیکھتے ہوئے لیکن قانونی طور پر جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کیا کہیں گے آپ اس پر مجھے بتائیے کہ مجھے بتائیے کہ مجھے بتائیے کہ ساملی کو رکھ سے ہم درمانترن کریں گے انہوں نے ایک بات کہی ابھی آپ کے جنرل بڑی کہا تھا کہ کچھ لوگ درمانترن کر چکے ہیں تقریبا کچھ کر رہے ہیں کچھ کر لیں گے کیا مطلب نہیں آپ شہر سے جہاں لوگوں کو درمانترن کے لیے کر رہے ہیں درمانترن کی رکھتا رہے ہیں لوگوں کو بڑھانے کی پرشت کر رہے ہیں درمانترن کی رکھتا رہے ہیں آپ کو پہلے سے بھی پڑھتے پہلے درمانترن نیچی کاملا ہے اور آسما کے انتر آسما سے آنا چاہیے اس میں ہم نے کہنا چھتا رہے ہیں اگر درمانترن کر لیا ہے تو کیا وہ سارے مانترن کو لے کر لیا ہے جن کو درمانترن کرانے کے آدھکار کس نے دیا آخر کار اتر پر دیسکے اندر کوئی کانون ہے نا کانون کے تحت درمانترن کرنے کے پرکریہ ہے نا اگر کوئی کرتا ہے تو کیا وہ پرکریہ کا پالن کر لیا ہے کہ انہوں نے نہیں کیا تو پھر اس کا یہ کیسے کہ سکتے ہیں کبھی کچھ لگ کر دیا کچھ نہ نہیں کیا کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے کیا مطلب اس کا یہ جو بینو پنسل جی پرکریہ کا پالن کیا ہے یا نہیں کیا ہے اور کس طرح سے کرا رہے ہیں کیا اس کے پیچھے کی وجہیں ہیں یہ سب تو جلہ پرشاہسن کو اجازت دینے کے پہلے اس کی جانچ کرنی ہوگی تب ہی وہ اجازت دیں گے یا اجازت ہی نہیں دینی چاہیے نہیں نشی طرح سے میں ایک اور بات کر رہا ہوں کہ جلہ پرشاہسن کو اجازت پہلے اس کی لے لیتی ہے نا ان کو آخر کار کے یہ جو لوگ ہیں جن کا میں ساملی گواہ کروانا بہلا ہوں وہ سارے کے سارے دنما پر تکی ہوئے ہیں جب باتا ہی بانسل جی تیش کے سامسے بسیم ریزبی صاحب کو جب ہندو کیا مسلمان سے ہندو کیا تو کونسی پرمیشن لی تھی اور کس سے لی تھی وہ دیش کو بتائیے درہ وہ سارے ٹی وی چینل دکھا رہے تھے کونسے آدھار پر دکھایا جا رہا تھا کہ وہ بہت بہت کام کر رہے ہیں بسیم ریزبی صاحب یہ درہ بتائیں دیش کے اندر مجھبی آدھار پر جون بہمان سپیدا کرنا ایک دوسرے کو لڑانا جگڑا کرنا اور اسلامی جیادیوں کو اکسانا بنسل جی ایک سبال کرنا ہوں ایک سبال آپ کا اس کا جانب دی کہ وہسیم ریزبی صاحب کو جب ہندو کیا گیا مسلمان سے ہندو کیا گیا ان کو بول لیں نہیں دیجئے ان تک آواز شاید آپ کی نہیں جا رہی ہے ویروت بنسل جی ہمائے ساتھ حاضر خان موجود ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ وہسیم ریزبی کو جب ان کا دھرم پر ایورتن کرایا گیا تو وہ تو ٹی وی پر دکھ بھی رہا تھا اس میں پبلک ڈسپلے کیا گیا اس کا تو تب کیا کسی سے اجازت لی گئی تھی دھرم پرابرتن نہیں تھا دو چیئے علیہ لگ ہیں دھرم پرابرتن اور گھر بابتن اور گھر بابتن ہے دھرم پرابرتن میں دھرم پرابرتن میں کیا انتر ہے اگر آپ اس طرح پردیس کا دھرمانتر ویرودی کانون جس کا آپ نے ذکر کیا اس نے کلیر کٹ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی گھر بابتن کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی دند کی ببستہ نہیں ہے لیکن کوئی دھرمانتر کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی دند کی ببستہ ہے دھرمانتر کی فرکریہ ہے اس فرکریہ کا آپ کو پالن کرنا پڑے گا اس کو پہلے ڈی ایم کے پاس ہے اپروول لینے پڑے گی نوٹس دینا پڑے گا اس کو جو ریکارڈ ڈوکمنٹ ہے وہ جمع کرانے پڑے گے پہلے ان سے اپروول لینے پڑے گی اس کے بعد ہی آپ سازی کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن فیسا گھر واپسی اگر ہوگی یعنی آپ اگر ہندو دھرم میں جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے ایسا کہہ رہے ہیں ویروت بنسل جی لیکن اگر آپ ہندو دھرم سے مسلمان دھرم میں آ رہے ہیں یا کوئی اور دھرم ہندو دھرم سے اپنا رہے ہیں تو وہ آپ کا دھرمانترن ہے اس وجہ سے آپ کو اجازت لینے پڑے گی سمیرہ جی دیکھئے دھرم پریورتن تو کسی بھی طرح کا ہو وہ اجازت لینے پڑتی ہے اور جہاں تک بات گھر واپسی کیا یہ ایک بھاوناتمک ویشہ ہے یہ کانونی ویشہ نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارت ورش کے سبھی لوگ سناتنی تھے ہم بھی خواجہ مہین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ علیہ نے کہاں تو ہم نے اسلام قبول کیا تو چونکہ ہم سناتنی تھے تو ایک بھاوناتمک باتیں کہتی ہے کہ یدی ہم پھر سے سناتن یا ہندو دھرم اپناتے ہیں تو ہم گھرواپسی کر رہے ہیں اور سامانتہ ہندو سے کوئی عیسائی یا پھر مسلمان بنتا ہے تو اس کو دھرمانترن کہا جاتا ہے لیکن دونوں کے لیے ہی آپ کو کانونی پرکریہوں سے گزرنا ہوتا ہے کانونی پرکریہ ایک الگ وشہ ہے بھاوناتمک وشہ ہے ایک الگ بات ہے اب حدیث میں جو پہلی لائن ہے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے تو یہ جو توقیر رضا کر رہے ہیں یہ غلط نیت کے ساتھ کر رہے ہیں یعنی کہ وہ چیلنج کر رہے ہیں سمست سناتن دھرمیوں کو ہندو بھائیوں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ میں اتنے ہندووں کو اسلام میں پریورتیت کر کے دکھا دوں گا نیت کے بارے میں آپ کیسے بتا سکتے ہیں نیت کے بارے میں یہ تو کوئی ثبوت ہو کوئی تتھے ہو سامنے کہ غلط نیت ہے اس کے پہلے بھی انہوں نے جو سارے کام کی ہیں اس کے پہلے بھی انہوں نے جو سارے کام کی ہیں کیول اکسانے والے کی ہیں میڈیا میں ہائی لائٹ ہونے والے کی ہیں اپنا فائدہ اپنا پولٹیکل فائدہ اٹھانے والے کام کی ہیں اور وہ سارے کام جس سے ان کو فائدہ ہو اور نفرت پھیلے امن محبت بھائی چارہ پھیلا کر آپ یادی لائم لائٹ میں آتے تو ٹھیک تھا لیکن آپ نفرت پھیلا کر اس کے پہلے بھی کئی سارے ان کے ایسے بیان آئے ہیں جس سے کی نفرت پھیلی اور یہ بھی وہی کٹوٹا پھیلانا والا کام ہے تو اس سے بچا جانا چاہیے وسیم رزوی وہ انتہا کرن کا معاملہ تھا دباؤ کا معاملہ نہیں تھا کسی نے ان پر دباؤ نہیں دیا تھا یہاں پر تو اس پسٹ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ دباؤ کا معاملہ ہے دباؤ کا معاملہ کیسے دکھائی دے رہا ہے ابھی تو اس کو لے کر کوئی معاملہ سامنے آنا چاہیے دباؤ کا معاملہ کیسے ہے اسی لئے تو پولیس ایکٹیوٹی کر رہی ہے پولیس کی کروائی کے بعد سامنے وہ چیزیں آئیں گے ایک ایک کر کے بولیے جی بولیے تو آپ سے جاننا چاہتی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی تتھیں ہیں تو ہمارے سامنے رکھ دیجے بتا دیجے کہ کیسے ہے دباؤ کا معاملہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے پورو بھی یہ تمام آتنک وادیوں کو فانسی پر چڑھائے جانے کا ویروت کرتے رہے ہیں یہ جب جب کوئی ایسی گھٹنا ہو توقی رضا سوالوں کے گھیرے میں ہیں لیکن اس معاملے میں کیسے وہ جبرن کرا رہے ہیں اس کو لے کر کیا جانکاری ہے کوئی ایڈیشنل جانکاری آپ کے پاس ہے ان کے پورو کے کرتے دیکھئے نا پورو کے سارے کرتے ان کے نفر پھانانے والے ہیں ہاں تو ٹھیک ہے آپ ان کی نیت پر اور ان کے کام کرنے کے طریقے پر سوال اٹھا سکتے ہیں مولانا حافظ غلام سرور صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں سرور صاحب دیکھیں بڑا سوال یہ ہے جس سے میں نے شروعات بھی کی جو میں نے آزک صاحب سے بھی پوچھا کہ آپ سماج میں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس سماج میں اگر آپ اس طرح کی اور ساموہک طور پر ساموہک طور پر ایک وقتی کوئی آ جائے آپ کے پاس اور وہ کہے کہ وہ دھرم پریورتن کرانا چاہتا ہے اجازت لے لے اس میں کوئی پرلو بھن نہ ہو وہ ویسک ہے اور اپنی مرضی سے کچھ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے قانون اسے اجازت دیتا ہے لیکن آپ ساموہک طور پر اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ بٹھا کر ایک کارکرم کے تحت ایک سکول کالج میں آپ ایک کارکرم آئیوز کریں گے اس کو برادکاسٹ کریں گے آپ سب کو بتا رہے ہیں تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں دراصل سماج میں کیا اس کو لے کر سوال نہیں اٹھنا چاہیے دراصل کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے توقید رضا کیا انہیں صرف پبلسٹی چاہیے کیا انہیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں کیا ہے ان کا مقصد دیکھیں آپ نے پروگرام میں ابھی دکھایا تمام راجیوں کے الگ الگ قانون جو الگ الگ سن میں بنائے گئے ہیں Freedom of Religion Act کو لے کر وہ ایکٹ جو ہے جبرن دھارم پریورتن کے لیے وہ ایکٹ ہے بھارت میں سب کو جتنے بھی بالد ہیں سمجھدار ہیں زیہوش ہیں انہیں یادیکار پرابت ہے کہ وہ اپنا دھرم سویم جو ہے تائے کریں کہ ہم کس دھرم میں رہنا چاہتے ہیں یہاں تک بالکل بات درست ہے کوئی بھی کسی دھرم کو اپنائے مانے مسجد جائے مندر جائے گرودوارہ جائے چر جائے بہت بیہار جائے جہاں جانا چاہتا ہے جائے نہ اسے کوئی جانے سے روک سکتا ہے نہ جبرن بولا سکتا ہے توقیر رضا کیوں کر رہے ہیں یہ میں وہ جاننا چاہتی ہوں میں وہیں آ رہا ہوں دو لائن میں آ جا رہا ہوں میں وہیں آ رہا ہوں دیکھیں توقیر رضا صاحب نے جو ابھی بیان دیا آپ کے ٹی وی پر جس دن پہلا بیان آیا تھا میں نے جو شنکائیں ویکت کی تھی وہ اب صد ہو چکا ہے ابھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آویدن آئے آپ اگر چاہیں گے تو پھر سے وہ ریکارڈنگ چلا سکتے شبد تھا آویدن آئے آویدن کب سے آنے لگ گیا آویدن یا تو قاضی کے پاس آئے گا یا پھر ڈسٹک مجیسٹیٹ کے پاس آئے گا بیچ کے لوگوں کے پاس آویدن نہیں آئے گا اور آویدن کتنے آتے ہیں اس طرح کے جس کو پریس کانفرنس کر کے سروجنگ کیا جاتا ہے یہ تو پہلے بتانا ہوگا آویدن کیا جب سے توقیر رضا صاحب آج کے لیڈر نہیں ہے اور آج کے وہ مولانا نہیں ہے ان کا سنبند جس خاندان سے ہے اس خاندان سے جو ابھی شبد بھاونا کا آپ سن رہے تھے نا بھاونات مک لگاؤ کڑوروں مسلمانوں کا ہے کڑوروں یعنی ان کو جتنا آپ کہہ سکتے ہیں کئی کڑور تو جس ویکتی سے کڑوروں مسلمانوں کا بھاونات مک سنبند ہو اور وہ کم سے کم تین دشک سے سکریے ہیں لگ بھگ کئی پدوں پر کئی دلوں میں رہ چکے ہیں اور وازافتہ بڑے بڑے منچوں پر دھارے ہیں دو دس سکنڈ دھارمک منچوں پر بھی وہ جاتے ہیں تقریر بھی کرتے ہیں تو آویدن آج پہلا کیسے آ گیا اس کا مطلب پہلی بار لوگ دھرم بدل رہے ہیں بھارت میں دھرم بدلنے کی پرمپرہ آج کی نہیں ہے ہمارے پروز بھی دھرم بدل رہے ہیں آپ دراصل نیت پر سوال اٹھا رہے ہیں میں اس طریقے کو غلط طریقہ مانتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ سنیوجی ڈھنگ سے اپنے آپ کو میڈیا میں لانے کے لیے اور دیش کا محاول خراب کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنا آ گیا حاضر خان صاحب یہی ہے بڑا سوال کہ کوئی ایک ویکتی کوئی ایک ویسک کسی ایک وجہ سے اپنے آپ اپنی مند سے اپنا دھرم پریورتن کرنا چاہتا ہے اس کی اجازت ہے لیکن آپ جس طرح سے کر رہے ہیں جو آپ نے طریقہ اپنایا ہے سامو ایک طور پر اتنے سارے لوگ آپ کے پاس آئے جس کا سوال وہ بھی اٹھا رہے ہیں آپ کے پاس پہلی بار اس طرح کے آویدن آئے ہیں آپ کے پاس آویدن کیوں آ رہے ہیں آپ نے پریس کانفرنس کی ہے آپ کو پتا ہے جیسے ہی آپ نے بیان دیا اس کے بعد کس طرح کی پرتکریہ دوسری طرف سے آنی شروع ہو گئی ہے کس طرح کا ماحول ہو جائے گا اس شہر میں اس سب کی چنتہ انہیں کیوں نہیں ہے یا وہ سوچتے سمجھتے ہوئے ایک سوچی سمجھی رڑنیتی کے تحت ایسا کر رہے ہیں میں پہلے تو اپنے بنسل جی کا اور اپنے بھائی کا جواب دوں گا پھر ان کی بات کا جواب دوں گا میڈم ایک ایک بات کیوں کہ غلط بیانی ہو رہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان نہیں دنیا میں جب سب سے پہلے نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام جسے ہندو بھائی منو کہتی ہیں سب سے پہلے نبی ہی ہندوستان میں آدم علیہ السلام سری لنکا میں سرندیب میں اتری اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہم مذہب کے چرچہ نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ گھر باپسی پہ چرچہ نہیں کر رہے ہیں گھر باپسی ان کے ہاں کیسے ایک میری بات سنیے دیکھیں ہم یہاں دھرم پر چرچہ نہیں کر رہے ہیں کہ کون دھرم کیا کہتا ہے انہوں نے بھی کہا گھر باپسی تو میں ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے کھر مالا کیا ہے ایک میری سلی میں کہا ہم مذہب پر چرچہ نہیں کریں گے ہم مذہب پر چرچہ نہیں کریں گے میں مدھے پر رہوں گے آپ مدھے پر جواب دیجے اپنی رجا صاحب نے جو اعلان کیا ہے جب مہدن کوئی بالک مرد عورت جس کو کسی مذہب میں آستہ ہوتی ہے اگر ہندو میں ہوتی ہے تو پندس کے پاس جاتا ہے اور مسلم میں ہوتی ہے مہلانا کے پاس جاتا ہے عیسائیت میں ہوتی ہے پادری کے پاس جاتا ہے بودھ کے پاس جاتا ہے جہن کے پاس جس مذہب سے یہ سردار جو ہمارے ہندوستان میں ہیں یہ ہندووں سے ہی کنورٹیڈ ہے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان جو ہے نا وہ کنورٹیڈ ہی ہیں ان کے بھی دادا پر دادا کر دادا لکر دادا کوئی نہ کوئی ہندو ہوں گے اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر باپسی ہوتی ہے گھر باپسی اس لیے نہیں ہے گھر باپسی کلمہ پہلے دن سے تھا ایک ساؤنٹ میں ایک آواز میں ایک لاکھ چوبی سہزار امبیان سب کے نام سے پسکتے ہیں میں نے آپ سے تو اقیل حضا کے بارے میں پوچھا ہوں گے آپ بشک سے ڈائیوارڈ ہو رہے ہیں چوبی سہزار پیغمبر کا نام بتائیے پچیس قرآن میں تشکلہ ہے پچیس کا بتائیں گے اللہ نے نہیں بتایا آپ گھر باپسی کی بات کریں پہلے جن سے کلمہ اور خواہمت تک لے گا محمد الرسول اللہ پہلے جن سے تو گھر باپسی ہوگی ہم بھانے جا ہوگی پتا نہیں ہے اور بھارت کی دھرتی پر جو نبی پیغمبر ان کو لے اپمان جنک بھاشا کا پریوک کرتے ان کا بھی سمان کیجئے لہذا دیانی ہمت کی mem�یکم بھینک второй اپنے چوبی سہزار پیغمبر گار lost اس کو کہہ رہے ہیں کو عنوان کرتے ہیں پارک رہے ہیں کہون کور کور رہے ہیں کارک رہے ہیں اوان جہ problems کہ ہیں کہ کسی مزب کے بارے ہیں کہ رہے ہیں آپ ا skeletAT کی کے بارے ہیں آپ چیسی مزب کے بارے ہیں آپ پر سرگی کسی 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 کے بارے ہیں آپ اسے آپ اپسے میرا بھی یہی کہنا ہے کہ وشے پر رہی ہے آپ بھی اور حازق صاحب بھی آف ہانڈڈ اور جینلائز سٹیٹمنٹس کسی کے لئے بھی نہیں دیں اور کسی کا بھی نام لے کے اس طرح کے ایک منٹ رکھ جائے حازق صاحب کسی کا بھی نام لے کے جینلائز سٹیٹمنٹس نہیں دیجئے جب تک آپ کے پاس وہ تتھیں ہمیں دکھانے کے لئے نہ ہو ہمارے چینل پر آ کر آپ چینل پر آ کر چینل پر جو مدہ ہے دسکشن کا اسی پر رہیں اور اسی پر بات کریں تو پلیز اسی پر رہیں گے میں نے آپ سے سیدھا ایک سوال پوچھا حازق صاحب سیدھا سوال یہ کہ توقیر رضا کی نیت کیا ہے اور آپ اس کا جواب نہیں دے رہے باقی آپ تمام جگہ جا رہے ہیں دیکھئے میڈم انعمل آمالو بن نیات یہ ابھی میرا بھائی کہہ رہے تھے کہ سارا دار و مدان نیت پر ہے ہر عمل کا ان کے بارے میں ان کے عمل کا بجائے اور آپ کو کیسے انہیں گیان ہو جائے گا لیکن جو وہ کر رہے ہیں وہ جس طرح سے کر رہے ہیں وہ جس طرح کی جگہ پر پیتھے ہیں کیا انہیں نہیں معلوم اس کا نتیجہ کیا ہوگا تو وہ کیوں کر رہے ہیں درمانترن کانی کا فنڈ منامیناتر لائیت ہے درمانترن کانی کا فنڈ منامیناتر لائیت ہے اگر وہ کوئی ایک ویسک ویقتی جس کا وہ کہہ رہے کہ ان کے پاس آویدن آیا اور دھرم پریورتن وہ کرنا چاہتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے نا قانونی طور پر ان کے پاس آویدن کیوں آئے گا عقی رضا کے پاس یا یہ کانسٹویسنل آتھورٹی ہیں کیا یا اسلام نے ان کو عجیزت کر رکھا ہے اگر ہندوستان کے برے دولانا میں آپ کو جانکاری نہیں ہے اب ونود بنسل جی آپ سے پوچھا انہوں نے سوال حازق صاحب پلیز دیکھیں حازق صاحب اس چینل پہ اس طرح سے ڈیبیٹ نہیں ہوتی پلیز اس طرح سے ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہے ونود بنسل جی بڑا سوال یہ ہے کہ اگر ان کے پاس آیا اور انہوں نے پبلک ڈومین میں رکھ دی وہ جانکاری کرایا تو نہیں ہے نا وہ تو آتھورٹیز کے پاس ہی گئے ہیں اجازت لینے کے لیے تو وہ تو قانونی دائرے میں ہی بات کر رہے ہیں نا اجازت نہیں ملے گی تو نہیں کرائیں گے لیکن اجازت لینے کے لیے اگر جا رہے ہیں اگر ان کے پاس کوئی آویدن آیا کوئی آیا یہ کہہ کر کہ ہمیں دھرم پریورتن کرنا ہے اور وہ جا کر اجازت لینے ہیں کہ کچھ لوگ دھرم پریورتن کرا چکے ہیں کچھ تقریب ان کریں گے اور ہم نے ایسا دیکھا ہے اور ہم ایسا کرائیں گے اس کا کیا مطلب بھی یہ بات نہیں دیکھیں 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 ونوت بنسل جی ونوت بنسل جی توقیر رضا جو کہہ رہے تھے وہ یہ کہ وہ بہت حد تک دھرم کو مانتے ہیں اور اب وہ فارمل طور پر اپنانا چاہتے ہیں یہ وہ کہہ رہے تھے نہیں اپنانا چاہتے ہیں تو وہ اپلائی کریں گے کہ یہ توقیر رضا اپلائی کریں گے مجھے پتائیے نا توقیر رضا ایسا کون سا دنیا کا قانون کہتا ہے یہ قانون لیوپی کا قانون میں کہتا ہے کہ اگر آپ دھرم پریورتن کر رہے ہیں تو بھی اجازت چاہیے اور توقیر رضا دھرم پریورتن اگر کرا رہے ہیں تو انہیں بھی اجازت چاہیے یعنی دونوں کو اجازت لینی پڑے گی تو توقیر رضا اجازت لے رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں کرانے کی اجازت نہیں لے سکتے یہ کرنے کی اجازت نہیں لے سکتے دیکھیں بولیے بیند میں کہنا چاہتا ہوں میں کھانا چاہتا ہوں میں کھانا چاہتا ہوں میں ساملک لوگوں کو دس لوگوں کو پچاس لوگوں کے لیے اکتھیک لیس پراؤں بھئیہ مجھے دھرمانتران کا عدیتار دے دی جائے جی there is no provision in the law number one number two is that آپ یہ کہیں کہ کچھ لوگوں نے کرا لیا ہے کچھ لوگ کرائیں گے ہم کچھ لوگوں کو چیلنج کرنے چاہتے ہیں دیش کے جو ساربومک ستتا ہے اس کو اٹیک کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے پتائیے کہ ایسا کون کی بانترتا ہے ایسا کون چا کانون کہتا ہے کساب ہم درمانتران کرائیں گے آپ انہوں نے پرمیسن دے دو جی آپ ہی لگاتا ہے بنسل جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ چالنج کر رہے ہیں وہ یہ چالنج دے رہے ہیں ہندو سامل کو آپ اسے کس طرح سے مانتے ہیں کہ یہ چالنج ہے اور کیوں وہ یہ چالنج دینے کی کوشش کریں گے اور اگر دھرم پریورتن کسی کا ہوتا ہے تو وہ ہندو سماج کے لئے چالنج کیوں ہے بلکل ہے دیکھیں سوامی بیبیتانند نے کہا تھا کہ ایک ویستی اگر ہندو سے مسلمان بنتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ ایک ہندو کم ہو جاتا ہے اس میں دیش بیروتی تطو بڑھ جاتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں دنیا کے اندر کہیں بھی دیکھ لیجئے آپ بھارت کے اندر بھی اندر ایک استان ہے پاکستان کیوں بنا افغانستان کیوں بنا بنگلہ دیس کیوں بنا تاثیر کی سٹی ایسی کیوں ہے بنگال کی سٹی ایسی کیوں ہے نورٹیس کیوں جلدہ ہے آخر کارے ان سٹیوں کے پیچھے کیا ہے دھرمان طریقہ تو ہے ایک ویشیز برکی سنکھا بڑھنے کا چارن جو ہے نا دھرمان طرق راستان طرق کی طرح بڑھنا ہے اور یہ جو بیچوں بڑھتا رہتے ہیں ان کو آپ نہ رکھتے ہیں نہ کسی ترتے ہیں میں اور آپ بات کر رہے ہیں صرف میں اور آپ بات کر رہے ہیں کوئی اور نہیں بول رہی ہے آپ نے کہا کہ اگر ایک مسلمان بنتا ہے تو ایک ویقتی مسلمان نہیں بنتا ہے اس سے سماج میں ویبھاجنکاری طاقتیں بڑھ جاتی ہیں جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے افغانستان میں ہو رہا ہے بانگلہ دیش میں ہو رہا ہے یعنی اگر مسلمان بنتا ہے کوئی یا دھرم پریورتن کر کر مسلمان بن جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سماج میں ویبھاجنکاری طاقتیں آتنکوادی طاقتیں بڑھ جاتی ہیں آپ یہی کہہ رہے ہیں بلکل میں یہی کہہ رہا ہوں جمعیداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہ دھرم پریورتن جو ہے نا جی دیش کے لیے ناسور ہے اور اسی لیے مکڈاندی جی نے کہا تھا کہ ستن تر بھارتمر کا پہلا قانون کرنا چاہیے تو دھرم پریورتن پر پریورتن لگنا چاہیے یہ دھرم پریورتن جو ہے نا یہ راستان پریورتن کے برابر ہے اس کو لے کر کوئی اس کو لے کر آپ کے پاس کوئی جانکاری ہے کوئی سٹڈی ہے کہ مسلمان اگر بن جائیں گے تو آتنکواد بڑھ جائے گا یا یہاں پر جو بھاجنکاری طاقتیں وہ بڑھ جائیں گی بڑھی راجی کہ مسلمانوں کی سنکھیں آپ ریکار بساتا ہوں آپ دیکھیں جہاں جہاں بھی ہماری آتران کو روک دیے جاتا ہے کہ عزیز میں غارتن پر پریورتن پر بات کریں یہ قانونی طور پر جبرن نہیں ہونا چاہیے کسی کو پرلوبھن دیکر نہیں ہونا چاہیے عزیز میں بن سل جی جبرن نہیں ہونا چاہیے بلت نیت سے نہیں ہونا چاہیے فائتہ اٹھانے کے لئے نہیں ہونا چاہیے ملود بنسل جی لیکن جب آپ ایک پورے سماج کو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان 20% سے زیادہ بڑھیں گے تو دیش میں آتنگواد بڑھ جائے گا تو یہ آپ ایک پورے سماج کے لئے اس طرح کی بات کرتے ہیں آپ کسی ایک ویکتی کسی ایک سنس تھا میرے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سن لیجے ملود بنسل جی اب میری بھی بات سن لیجے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک ویکتی جبرن دھرم پریورتن خلاتا ہے غلط ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر کسی کو پرلوبن دیا جاتا ہے غلط ہے اور یہ آج سے نہیں سالوں سے ہو رہا ہے کوشش ہو رہی ہے ایک دھرم نہیں کئی دھرم کے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پرلوبن دیتے ہیں لالچ دیتے ہیں غریب لوگوں کو انفلوینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں دھرم پریورتن کراتے ہیں اپنے فائدے کے لئے کراتے ہیں راجنیتک فائلت کے لئے کراتے ہیں دھرمیں فائدے کے لئے کراتے ہیں وہ ٹھیک ہے اس کا ورود ہونا چاہیے قانونی طور پر جو سزا ہے وہ ملنی چاہیے لیکن آپ ایک پورے سماج کو کہہ دیتے ہیں کہ اگر مسلمان بن جائیں گے یا مسلمانوں کی آبادی 20% کے اوپر بڑھ جائے گی تو پاکستان بن جائے گا افغانستان بن جائے گا یہ ٹھیک ہے اس طرح کی بات کرتا ہوں کیا یہ تد سے صحیح نہیں ہے آپ مجھے بتائیے کہ جہاں جہاں پر اس پر بات کر لیتے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں میرا یہ نیویدن ہے کہ تھوڑا اچھے شبدوں میں کہے تو اسے ڈیموگرافی بدلنا کہتے ہیں ایک پورا بھاگولک پردرش بدل جاتا ہے جنسنکھا کی ستھی سیدھا سوال میرا انہوں نے کہا ایک ویکتی اگر بدلتا ہے تو صرف ایک ویکتی نہیں بدلتا اس سے پورا سماج بدل جاتا ہے میرے کو دو منٹ آپ سمجھ دیجئے میں پورا ادھیان کر کے بولتا ہوں سوامی بیویکانند کا وچن ہے کہ یدی کوئی ایک ویکتی ہندو دھرم چھوڑ کے عیسائی یا اسلام دھرم گرہن کرتا ہے تو نہ کیول ہندو دھرم سے ایک ویکتی گھڑتا ہے اپی تو ہندو دھرم کا ایک دشمن بڑھ بھی جاتا ہے یہ ان کا کہنا ہے یہ اسی کو کوٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ بات سوامی بیویکانند نے بھی اس دیش کی ڈیموگرافی کے سندر میں کئی ہے جو پورا میں انہوں نے کئی تھی اس کا بھوشش دکھائی دیا کہ یدی پشم بھارت کی ڈیموگرافی بدلی تو وہ پاکستان بن گیا ادھر بنگال میں جس حصے میں ڈیموگرافی بدلی وہ بنگلہ دیش بن گیا ایک حصے میں ڈیموگرافی بدلی تو وہ خالی ستھان کی ڈیمانڈ وہاں پر ہو رہی ہے ایک حصے میں کیرل میں آپ دیکھیں تو وہاں میں پیدل چلا ہوں پورا دیش وہاں ہر ایک کلومیٹر میں تین بڑے چرچ ہیں اور وہاں پر ویدیشوں سے بہت بڑی فنڈنگ دھرمانتران کے لئے ہو رہی ہے اور دیش کو توڑنے کی سازش ہو رہی کیونکہ پورو میں بھی ہو چکا ہے وہ اس کی بات کرے میں بھی ایک مسلم ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان یا افغانستان میں نہیں رہوں بھارت میں رہوں اور بھارت میں بھی ہندو بہو سنکھیا یہ میری اچھا ہے تاکی دیش کی بہو سنسکرتی بنی رہے تاکی رضا دراصل ایک بڑی سازش کے طے یا ایک بڑی پلاننگ کے طے پاکستان جیسے حالات بنانا چاہتے ہیں یہ لوگ جانکاری نہیں رکھتے احتیاز کی خوضہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان میں آئے عجمیر سے لے کے کلکتے تک سپر کیا نبے حضار لوگ نے لے رکھا اور جس دن ان کا انتقال ہوا چوبیس ہزار لوگ اس دن مسلمان ہو گئے اور یہ کشمیر میں جتنے بھی مسلمان ہیں یہ برامبورڈ سے کنورٹڈ ہیں پندتوں سے کنورٹ ہیں مسلمان ساتھ اللہ والے والے اسلام کا اجازت نہیں دیتا ہم آج کی بات کر رہے ہیں ہم آج کی بات کریں یہ کیوں ہو رہا ہے دنیا میں تو بہت کچھ ہو چکا ہے آج کی بات ہم کری نہیں رہے ابھی ہم آج کی بات کر رہے ہیں توقیر رضا جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں ہندو تو کس نے مسلمان نے کوئی مسلمان نے کیا گیا ہے اگر تلوار کی نوک پر مسلمان ہوتے ایک ہزار سال اندوستان میں مسلمان کی ایک بھی لیئے ایک بات کا جواب نہیں دی رہا ہم اتہاس میں چلے جاتے ہیں بڑا سوالی ہے کہ ہم آج کی بات کر رہے ہیں ہم توقیرزہ کے بیان پر بات کر رہے ہیں توقیرزہ جب یہ بیان دے رہے ہیں ہم ابھی بھارت کی اتر پردیش کی یہاں کے قانون کی بات کر رہے ہیں ساموہک طور پر اس طرح سے دھن پریورتن کرانے پر تو ویسے بھی پابندی ہے جس کی وہ اجازت مانگ رہے ہیں کون سے دھارہ کی اعتبار سے پابندی ہے دیکھیں میرا اوپینین بڑھا جو ہے نا کلیر رہتا ہے اور فائض صاحب نے ابھی بہت ساری باتیں کہیں ہیں جس پر میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن چونکہ میں کوششن کا انصر دینا جانتا ہوں میں کلیر کٹ یہ کہہ رہا ہوں یہ جو دھرم پریورتن ہے یہ ہمین نیچر ہے کوئی اس کو کبھی روک نہیں سکتا اور اس سے کبھی ڈیمو گریفی نہیں بدلتی اور وہ لوگ ڈڑتے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ میرے ہاں کچھ کمیاں ہیں جبرن ہم ایسا رکھیں گے لوگ چلے نہ جائیں تو باندھ کے رکھنے کی آپ کوشش مت کیجئے یہ تو ستنترتہ ہے پوری دنیا میں یہ چلتا رہے گا نیرنتر آنے والے دنوں میں بھی چلتا رہے گا کبھی باندھیے گا کبھی کھولے گا لیکن آج بحث ہم اس بات پر کر رہے ہیں یہ دھرم پریورتن کا مددہ نہیں ہے یہ مددہ ہے پرووک کرنے کا یہی ہے اس پہ ہم سائمات ہیں دھرم پریورتن کا مددہ نہیں ہے لوگ ڈیلی کر رہے ہیں بھائی اور ہوتا ہی رہے گا یہ اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے ادھر جانا ادھر جانا یہ مانب صحباب ہے یہ ہمیں نیچر ہے نیچر کہے گے کہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے لیکن ابھی جو توقیر رضا صاحب انہوں نے راستہ چنا ہے ہم اس راستے کی مخالفت کرتے ہیں بھارت میں صدوہوں کا باتابرن بنانے کے لیے بھارت میں پیار پریم امن کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے راستے پر نہ چلیں جس سے دوسرے سماج کے لوگ جو ہیں ان کا سیدھوں پر لگے کہ ہم پر بات کیا رہا ہے حضر صاحب آپ اس سے تفاق رکھتے ہیں میں آپ سے شروعات سے یہی سوال پوچھ رہی ہوں کہ جس طرح سے وہ کر رہے ہیں جو انہوں نے اعلان کیا ہے جس طریقے کو اپنا رہے ہیں جس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں کیا انہیں یہ کرنا چاہیے خاص طور پر توقیر رضا جن کی بات یہ لگاتار ہوتی ہے کہ وہ ایک بڑی گدی پر بیٹھتے ہیں تمام لوگ ان کے فالوئرز ہیں ان کو مانتے ہیں کیا انہیں یہ کرنا چاہیے یہ ان کو جو یہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ان کی نیت پر کیا سوال نہیں اٹھنا چاہیے دیکھئے سوال اٹھانے کا ادھکار ہے اس کا جواب دینا ہے توقیر رضا کا کام ہے میں یہ کہتا ہوں یہ خوشورت نہیں ہے لیکن آپ غلام صاحب سے اتفاق رکھتے ہیں آپ غلام صاحب سے اتفاق رکھتے ہیں میں ہر اس بات کا جو عزاج کو نقصان پہنچتے ہیں ہر جیانی تو سمانتی کلیں گے اس کا جواب بھی نہیں جائے تمام لوگ صاحب سن لیتے ہیں میں اس کی باتا پہنچا ہرے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بل بلے ہیں آپ بھی مانتے ہیں کیا کہ یہ پرووک کرنے کی کوشش ہے آپ مانتے ہیں ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستان کے ماحول کو اچھا رکھنا چاہیے چاہیں وہ توقیر ہے تو آپ مانتے ہیں نا اس سے ماحول خراب ہوگا آپ یہ مانتے ہیں نا کہ اس سے ماحول خراب ہوگا یہ پرووک کرنے کی کوشش ہے یہ بنسل جی سمجھ رہے ہیں جب آپ بابا ہمان دے گی اس سے خراب ہو رہے ہیں کون لوگ خراب کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں خراب تو دی ایم سے پرمیشن مانگیے یہی ترین کا توڑا کرتا ہے جو سڑک پر گھومنے ہیں جو سڑک پر کود رہے ہیں عزق صاحب یہ کہہ رہے ہیں توفر رضا تو اجازت لینے گئے ہیں دراصل تو ماحول وہ خراب کر رہے ہیں جو سڑک پر اتر کر کہہ رہے ہیں کہ ہم جیب کٹ لیں گے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں گے وہ ڈی ایم کے پاس نہیں جا رہے ہیں وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ قانون ہمارے ہاتھ میں ہے تو اب ماحول کون خراب کر رہا ہے میں مجھے تو لگتا نہیں کسی نے جیس کٹ لیں کی بات کری ہے ہم نے چلائی ہے ہم نے چلائی ہے بائٹ ہم نے چلائی ہوگی میں یہ کہنا ہوں ان کو جو ہے نا یہ حکم درمانتر کرنے کا عدیتار کس نے دیا کیا ایپی گورنمنٹ نے ان کو اترائز کر رکھا ہے درمانتر کے لئے اور درمانتر سے لوڑوں کو بیوا کرنے کے لئے کیا کیا ان کو کوئی ریگولیشن بتائے کیا وینوز بنسل جی دیکھیں اگر وہ ایک منٹ ہانسک صاحب مجھے جواب دے مجھے سوال کا جواب میں لوں گی وینوز بنسل جی حسیم بلجیر بنسل جی کون سے پندیتوں کو عدیتار دیا تھا ہندو سماج نے کون سے عدیتار دیا تھا یہ جواب دے دیش کو سبال کر دینا کہ دینا آسان کام نہیں ہے آپ یہ بتائیں بسیم بلجیر کو کس نے عدیتار دیا تھا کون سے پندیتوں کو دیا تھا کہ ہندو کر رہے ہیں بتائیں کس نے دیا تھا سرکار نے دیا تھا دیکھیں ایک منٹ جی بولیے بولیے دیکھیں مجھے ایک لئے آپ لوگوں کے عواز جب میں بولتا ہوں تو آباز میں نہیں آلی یہ بلکل بلکل میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ جو بار بار بسیم بلجیر بسیم بلجیر چلا رہے ہیں ان کو جب بسیم بلجیر چلا رہے ہیں ان کو جب بسیم بلجیر کس کا تو کورٹ میں جاتے ہیں نا بھائی صاحب کبھی وہ ان کا درمان کا انکالت ہوا یا پھر آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائیہ نہیں اسلام زیادہ بڑیا ہے آپ تو ہندو میں جا رہے ہیں تیسری بات ہے اس کے کون سب محول خراب ہوئے مجھے بتائیے نا پورے ہندو سماجروں کو ساگت کیا میرا سوال آپ سے یہی تھا جس کا آپ نے جواب نہیں دیا میرا سوال آپ سے یہی تھا کہ اگر توقیر رضا یہ کہہ رہے ہیں اور وہ اجازت لینے کے لئے گئے ہیں زلہ پرشاسن دیکھ رائے بلکہ زلہ پرشاسن کی طرف سے کہا بھی گیا ہے کہ سماج کو باتنے کی اگر کوشش ہوگی یا ماحول خراب ہوگا تو ہم اجازت نہیں دیں گے اس کی بھی اجازت انہیں نہیں ملے گی ایسا کہا جا رہا ہے اور آدھکارک طور پر بیان سامنے آ جائے گا لیکن توقیر رضا کے بیان سامنے آنے کے بعد سڑک پر اتر کر پردرشن کرنا تمام طرح کی بیان بازی دینا کیا یہ بھی سماج میں ماحول کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہے یا اور زیادہ ماحول کو خراب کرنے کی کوشش ہے محول کیا ایک طرف سے خراب ہو رہا ہے یا دونوں طرف سے خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ بہت بڑی علاوہ جز آپ کا میں کہنا چاہتا ہوں کے لئے کیا اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کر رہے ہیں تو ان کو نہیں کرنا چاہیے ہم کہہ رہے ہیں یہاں سے کہہ رہے ہیں کون توقیر رضا یا جو دھرم پریورتن کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ توقیر رضا دھرم پریورتن کرنے والے تو کوئی بولا بولا ہوگا پتا نہیں کون ہے کون ہے ابھی تو سب گول مول ہے یہ لوگوں کی بھابنہیں بڑھکانا چاہتا ہے ہندو اور مسلم سماج کے بیٹھوں ڈراب بڑھا کرنے کوشش کر رہا ہے مولانا نہیں ہے ہندو مسلمان بھڑکانا فیس صاحب ہمارے سابہ پہنچے گا فیس صاحب بنود بنصر جی کہہ رہے ہیں یہ سماج کو باتنے کی کوشش ہے حازق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی بیان ہی نہیں دیا توقیر رضا نے جو سماج کو باتنے کی بات کرے وہ تو اجازت کی بات کر رہے ہیں اور اجازت نہیں ملے گی تو نہیں کرے کہاں ہے سماج کو باتنے کی باتنیاں ان کو بھی سن لیتے ہیں ان کو بھی سن لیتے ہیں چرچہ میں شامل کر لیتے ہیں غلام صاحب نے ابھی جو بات کہی نا کہ ابھی بھی کوئی ہندو مسلمان بن رہا ہوگا کوئی مسلمان ہندو بن رہا ہوگا ابھی بھی بن رہا ہوگا کل بھی بنے گا پرسوں بھی بنے گا پہلے بھی بنا لیکن گھوشنا کر کے چیلنج کر کے کام نہیں کرتے جو کانونی پرکریہ ہوتی ہے اس کے تحت وہ لوگ کرتے ہیں ڈی ایم کو اپنا کوٹ میں جا کر جو بھی کرتے ہیں جو پرکریہ ہے اس کے تحت لیکن یہ گھوشنا کر کے کہ میں کرواؤں گا یہ چیلنج کرنا ہے اور دیش کا محول خراب کرنا ہے جو کی کامیں کر رہے ہیں اس لئے ان کی گرفتاری کی مانگ کی جا رہی ہے اور ہونا بھی چاہیے ان کے پاس یدی کسی کو دھرم پریورتن کرنا بھی ہے تو اس کی یہ کانونی پرکریہ ہے یہ لیگل آثورٹی نہیں ہے یہ ویکتی نہ یہ دھارمک آثورٹی بھی ہے کوئی ان کی ویلیو نہیں ہے امام احمد رضا فازل بریلوی کی ویلیو ہے ہمارے دلوں میں ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کا پوزیٹیو روپ پرستود کیا ہم بھی بریلوی ہیں ہم بھی درگاہوں میں جاتے ہیں لیکن یہ ایک گلت چیز جو پرستود کر رہے ہیں اس دیش میں نفرت پھیلا کر ہندو بھائیوں کو چیلنج کر کے یہ گلت ہے اسے بند کیجئے انہیں جیل میں ڈالیے اس کے پہلے بھی ان کے کرتے ہیں کئی سارے آتنک وادیوں کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے آتنک وادی گھٹناوں کے سمرتھن میں انہوں نے اپنی بات کہی ہے دیش بیبھاجن والی بات کہی ہے دیش بیبھاجن والی بات کہی ہے اور آج ہندو بھائیوں کو یہ چیلنج کر رہے ہیں پیس صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں وہ تو نہیں رکھیں گے نا نہیں رکھیں گے نا کہتا ہوں یہ کبھی آروپ ایسا نہ لگائیے جو سیدھا دیکھ جائے کہ آروپ کوئی ویکٹی آتنک واد کے سمرتھن میں کیسے کھڑا ہو جائے گا کونسا ایسا ان کا بیان آپ کے پاس ہے کہ وہ آتنک وادیوں کے سمرتھن میں وہ کھڑے ہو گئے ہیں دیکھیں پروک میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے طریقہ اپنایا یہ آ سمویدانک نہیں آ سماجک طریقہ ہے میں پوائنٹ پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے سماج میں دویش گرنا آئے گا لیکن سمویدانک درشتری کون سے وہ اپنی جگہ پر ایسٹیبل ہیں ابھی بھی اسی لیے خانون ابھی ان پر ہاتھ نہیں ڈال پا رہا چونکہ انہوں نے ایک لیگل پروسس کو اپنانے کی بات کہی لیکن میڈیا میں آنے کے بعد یہ پریس کانفرنس اگر ڈی ایم صاحب کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آویدن آیا ہے تو یہ بات اتنی بڑی نہیں ہوتی یہ پریس کانفرنس توقیر رضا صاحب نے کر دی اس لیے بات بڑھ گئی جو دکھایا جا رہا ہے کہ مسلمان لڑکی پھزاؤ ایک لاکھ روپیہ دیا جائے گا وہ اس سے بڑا ہینا میں کام نہیں ہے مولانا کا گنونہ کام نہیں ہے اتنے بھی کام گنونے ہیں گنور بنسل جی یہی بیٹھے وہ اس بات پر آفتی درج کر رہا رہا ہے حازق صاحب میں نے شروع میں ہی کہا تھا میں نے شروع میں ہی کہا تھا تک بین یا تمہاں گیا کیا تھا بین اتناک بات کریں کاری بیندار taking care of Pundit جی ہو گنا تٹھ تک میرای پر آنچنی جینل پر آ کری ویوٹیوب پر کیا ہے اس کے آدھار پر بات سمال کر پہ پاس اس چڑچکی اٹھیں سمیہ ہے